اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ مزیرا بردہ سا ٹاپک ہے آج کا کہ ٹیکنالوجی کی جو انجنئرز ہیں وہ انٹرپنورشپ کیوں اختیار کریں اور جوب کیوں نظر آج کریں انٹرپنور اگر آپ کو معلوم ہے کہ کیا ہوتا ہے معلوم ہے نہیں معلوم میرے خیال میں چلیں معلوم ہے بہت چیز بات ہے نہیں معلوم ہے تو میں بتا رہتا ہوں میرے خیال میں انٹرپنور ایک ایسا آدمی ہوتا ہے جو کہ اپنے چاروں طرف کوئی پرابلم کو دیکھے اور اس پرابلم کو جا کے وہ سالت کریں اور اس سے دو پیسے بھی بنائیں that is an entrepreneur انٹرپنور کوئی پیدا نہیں ہوتا ہے کچھ لوگوں کا معاشرہ ایسا ہوتا ہے گھر ایسا ہوتا ہے جس میں کاروباری لوگ بن جاتے ہیں بزنسمنٹ بن جاتے ہیں اور کچھ لوگوں کا جو ہے وہ گھر ایس طرح کا نہیں ہوتا ہے کچھ لوگ فیملی میں جاوبز والے ہوتے ہیں لیکن وہ بھی انٹرپنور بن سکتے ہیں کوئی بھی بن سکتے ہیں پرابلم ہے کہ آپ کے بات درد ہونا چاہیے کوئی آپ سلیوشن ڈونڈنا چاہتے ہیں کوئی پرابلم ایسا آنا چاہیے جس کے بارے میں آپ کو پیشن ہو اگر پیشن نہ ہو تو نفرت ہو ایسا پرابلم کہ گٹر بہ رہا ہے مجھے سے نفرت ہے کہ یہاں گٹر بہ رہا ہے تو یہ سا پرابلم اور اس نفرت کو آپ ایک پیشن میں کنورٹ کر سکتے ہیں فر فکسنگ دار ایسا انٹرپنور اور ہمارے ملک میں بہت ہی سارے مسائل ہیں جو کہ ہمیں ساروں تر ہر وقت نظر آ رہے ہوتے ہیں اور یہ سارے کے سارے جو مسائل ہیں یہ ایک اپورچنیٹی کا حصہ ہیں آپ اس اپورچنیٹی کو کیش کر کے اس کو اپنے کاروبار میں کنورٹ کر سکتے ہیں ایک سرویس آفر کر سکتے ہیں اور اس سرویس کو آفر کر کے آپ اچھے پیسے اپنے لئے بھی بنا سکتے ہیں اور ایک معاشرے کے اندر ایک پرابلم کو سالف کر سکتے ہیں میں بہت سارے سے لوگوں کو جانتا ہوں پرسنلی طور پر جو کہ ایسے فیملی سے تعلق رکھتے ہیں جو کہ جابز والی فیملی تھی لیکن وہ انٹرپنور بن رہے اور انٹرپنور اسی لئے بنے کہ وہ کچھ کرنا چاہتے تھے ایسا کچھ کرنا چاہتے تھے جو کہ وہ جاب کے سیکٹر میں نہیں کر سکتے تھے ایسی بہت سارے سٹوریز ہیں آپ میری ویب سائٹ پر جا کے چیک آؤٹ کر سکتے ہیں جن کو بہت سارے لوگوں کو میں نے انٹرویو کیا ہے جو کہ آپ مزید دیکھ سکتے ہیں پر آج میں آپ کو اکساؤں گا پرووک کروں گا چیلنج کروں گا بتاؤں گا کہ پلیز آپ کی چاروں طرف بہت مسائل ہیں اور اس سارے کے سارے مسائل اپورچنٹی ہیں اپنے اندر ہمت پیدا کریں اپنے اندر طاقت پیدا کریں کہ کھڑے ہوں اور بولیں یہ جو پرابلم ہے یہ جو گٹر بہرہا ہے یہ جو پانی کا پرابلم ہے یہ جو ایکویشن میچ نہیں ہو رہی ہے یہ جو مجھے مسئلہ ہے اس کو میں سالس کروں گا اور اس سے بزنس کیسے بنے گا this is something which I'll tell you next اب انٹرپنور بنتو گئے اب آپ نے کہا مجھے گٹر سارے ٹھیک کرنے so how do you make money out of it so the best طریقہ in my opinion is کہ آپ اپنے چاروں طرف انٹرپنور جمع کرنا شروع کردیں آج آپ کے پاس سوشل میڈیا ہے فیس بوک ہے یوٹیوب ہے لینکٹین ہے آپ ان نیٹورکس پر جائیں اور ایسے لوگوں کو دھونے جنہوں نے مسئلہ سال کیا مثال کے طور پر جنہوں نے مسئلہ ہے جنہوں نے مسئلہ ہے ہمارے دوستیں فارو بھائی انہوں نے اس کو حل کر لیا ہے انہوں نے کمپنی بنائی اس کا نموست بسٹرز تو گاربیج is supposedly one of the most paying jobs in the world یعنی کہ آپ کچھرے سے جتنا پیسہ سکتے ہیں شاید کسی بھی چیز سے نہیں منا سکتے ہیں کیونکہ پیسرا ہے سکتے ہیں کیونکہ پیسرا ہے سکتے ہیں بات اس کو جب آپ دسمانٹل کرتے ہیں تو اس میں سے آپ سونا بھی نکال سکتے ہیں not literally سونا but actually it can pay you as much as gold so اپنی جارہ طرف فیس بک کے اوپر جائیں اور انٹرپنورز جھونڈے ہیں ان کو آٹ کریں ان کی گروپز بنے ہوئے ہیں ان کو جائن کریں سٹارٹ اپ ویکنڈز ہوتے ہیں ان کو جائن کریں ٹیڈ کی فورمز پر جائیں ان کو جائن کریں اور جتنے لوگوں اور اپنے چاروں پھر جائیں اور جب آپ کے پاس یہ سارے پرابلم سما ہو جائیں تو آپ اپنا موبائل اٹھائیں اور ایک ویڈیو بنائیں کہ یہ مسئلہ ہے and this is my بزنس پلان and this is what I want to do اور اس ویڈیو کو اپنے والل پر شیئر کریں اور ان لوگوں کے ساتھ ریکویسٹ with تہزیب with اخلاق ان کو پوشن ڈیر سر I am very amazed by your work I am very inspired and I would like to take some help from you and this is my idea and what do you think about it and how can we do it so this is how I would do it جس طرح میں نے بتایا کہ اس طریقے سے میں کم سے کم اسی طرح سے پرابلم سکو ایڈیفائی کر کے ان کو solution ہونتا ہوں اور سب سے بہرے نیٹ ورگ بنانے ہی کوشش کرتا ہوں کہ اپنے پارزارات ایسے لوگ کو جمع کیا جائے جو کہ اس بزنس سے associated ہوں شاید آپ نے سنا میرے 1 ملین بزنس کی پلان کی بارے میں ہم ایسے سو بزنس تلاش کر رہے ہیں جو کہ صرف سو ڈالر یعنی دس ڈالر پیسے شروع ہو سکتے ہوں اور تیس ڈالر پیر عام دن بھی دے سکتے ہوں اس اس کے لئے ہم نے جب ٹریکٹس کرنے گئے تو اس میں ہمارا جو گول نمبر 1 تھا کہ اگر ہم نے سموسے کی دکانے کھول لیں تو پانچ سو سموسے والوں کے پاس جائیں اور ان کو منٹر بنائیں ان کے انٹرویو کریں دو دو گھنٹے تک ان سے بات کریں ان سے سیکھیں کہ سموسا دنیا کا بات انٹرویو کیا انٹرویو کھول انٹرویو بہت لگوں سے بات کیا اور میں نے دہی سیکھا کہ علم کو حاصل کرنے کے ملٹیپل طریقے ہیں اور میں سے ایک طریقہ یہ کہ آپ لوگوں منٹر بنائیں گرو بنائیں اور ان سے جا کر سکھیں جاب اور انٹرویورشپ میں دونوں میں ڈیفکلٹیز ہوتی ہیں جاب میں بھی ڈیفکلٹیز ہو سکتی ہیں اور انٹرویورشپ میں بھی ہو سکتی ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کا باس آپ کو پسند نہیں ہو ہو سکتا ہے کہ آپ کی بات نہ مانی جائے اور اگر آپ پہلی دفعہ کہیں کبھی آپ نے کوئی انٹرویورشپ نہیں کیا نہیں کیا تو اگر سکتا کہ آپ جائیں اور انٹرنشپ ضرور کریں دو دو مہینے کی انٹرنشپ کم سے کم پانچ جگہوں پر ڈیفرنٹ جگہوں پر چھوٹے بزنس میں کریں بڑے بزنس میں ایسے بزنس میں کریں جیسے آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو بہت کچھ سیکھنے پا ملے گا انفوجنیٹلی یونیورسٹیز میں ابھی تک لوگوں کو بات کرنے کے عداب نہیں سکھایا جاتے ہیں سلیقہ نہیں سکھایا جاتا ایسے ایسے رکمینڈ آپ کو سیکھنا چاہیے انداز کیا چاہیے پوچھنا کس طرح چاہیے سلیقہ کس طرح چاہیے یہ ہم نے گھر والوں چھوڑ دیا ہے اور گھر والوں نیستی عالم بچھوڑ دیا ہے سو آم ایسے کس طریقے سے لوگوں سے بات کرنی ہے کس طرح سے ریسپیکٹ دینی ہے کس طریقے سے ان کو سمجھانا ہے ان کو سمچھنا ہے آگر کوئی سوال ہو تو آپ مجھے کانٹاک کر سکتے ہیں فیس بک کام سلیش ریحان 33 کے اوپر اور میں حاضر ہوں لیکن اگر آپ نے کوئی سلی سا سوال کیا کے سر یہ ان کا فون نمبر بتا دیں یا گوگل کو کس طرح سے گوگل کرتے ہیں تو that's something I'm sorry I wouldn't be able to reply I apologize I wish you good luck and I think آپ ہی اس ملک کے مہمار ہیں فیوچر کے اور اگر آپ چاہیں تو اس ملک کی تقدیر بدل جائے گی آپ چاہیں so I hope کہ آپ چاہیں گے خواتین کو سے چاہتے ہیں مرتوں کو بھی چاہتے ہیں چاہیں تو ایک آئیڈیا کو بھی چاہیں شکریہ